اسلام علیکم سباس بیس کلاسس میں آج ہم انشاءاللہ خواہ بنانا سیکھیں گے اس خواہ کی ریسیپی کے لیے مجھ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی تھی تو چلی اس سے بناتے ہیں اگر یہ ریسیپی بننے کے بعد آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو چلیے ہم اسے بناتے ہیں اس کے لیے ہم تازہ نکالا ہوا چار لیٹر دودھ لے رہے ہیں تو یہ دودھ ہم نے لیا ہے دیکھئے اب میں اسے بنانے کے لیے اسے گننا شروع کرتی ہوں تو دیکھئے میں نے یہ دو لیٹر دودھ ایک کڑھائی میں ڈالنا ہے تو میں آپ کو یہ دو کڑھائیوں میں بتا رہی ہوں ایک تو الیمینیوم کی کڑھائی ہے اور ایک ہے لوہی کی کڑھائی اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی کڑھائی ہو گیس کی آنچ تیز ہے اور تیز آنچ پر ہم اسے چمچ ہیلاتے ہوئے پکا رہے ہیں تو تیز آنچ پر چمچ ہیلاتے ہوئے پکا ہی اب دیکھیں دوسری کڑھائی ہے یہ الومینیم کی اس پر میں نے گھی لگایا گھی لگانے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ دودھ کو نیچے سے داخن یعنی جلے گا نہیں دودھ اور چپکے گا بھی نہیں تو اس لئے ہم نے اس میں گھی لگایا ہے آپ لوہے کی کڑھائی میں بھی گھی لگا سکتی ہیں تو اب ہم نے اس میں دو لیٹر دودھ ڈال دیا تو جو باقی کا دو لیٹر دودھ تھا ہم نے اس الومینیم کی کڑھائی میں ڈال دیا اور دو لیٹر دودھ اس لوہے کی کڑھائی میں ہے اس طرح سے اب ہمارے پاس چار لیٹر دودھ ہے جس کا کہ ہم کھوا بنا رہے ہیں دو الگ الگ کڑھائیوں میں آپ چاہیں تو صرف ایک ہی کڑھائی میں بنا سکتی ہیں لیکن اس طرح سے الگ الگ کرنے کی وجہ سے کھوا جلدی بھی بن جائے گا اور آسانی بھی ہوگی تو دیکھئے اسے چمچ ہلاتے ہوئے بنائیے اب ہم نے اسے نیچے سے بھی چمچ ہلانا ہے اور سائٹ سے بھی چمچ ہلاتے رہنا ہے خواہ بنانے میں دیر لگتی ہے لیکن خواہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور لیکن اس میں آپ کو چمچہ ہلاتے رہنا بہت ضروری ہے سائٹ سے اور نیچے سے ادروایز یہ نیچے سے لگ جائے گا اور جل جائے گا تو دیکھئے خواہ گھاڑا ہو گیا ہے یعنی دودھ جو ہے یہ گاڑا ہو چکا ہے تو آنچ کو کم کر لیجئے تو اب آنچ کو دھیمی کیجئے جیسے جیسے دودھ گاڑا ہوتا ہے تو آپ نے آنچ کو دھیما کر دینا ہے اور پھر اسے پکاتے رہنا ہے اور اس طرح سے آپ سائٹ سے نکالتے رہیے ہاں میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوہے کی کڑھائی یوز کر رہی ہیں تو آپ جو کڑھائی پہلے سے استعمال کرتی آئی ہیں وہ ہی کڑھائی یوز کریں جیسے کہ اس میں تل رہی ہوں یا پکا رہی ہوں تو آپ ویسی والی کڑھائی ہی لوہے کی یوز کریں تو اب دیکھئے دونوں جو کڑھائیوں میں کا جو کھوا تھا وہ ہم نے ایک کڑھائی میں ڈال دیا اور اب ہم اسے بھون رہے ہیں تو بس اب اسے دھیمی آج پر ہمیں بھون دے رہنا ہے تو اس طرح سے آپ اسے دھیمی آج پر بھون دے رہیے تو کبھی بھی آپ لوہے کی کڑھائی لیں تو پہلے سے یوز کی ہوئی کڑھائی ہی لیں خاص طور پر کھوا بنانے کے لیے تو دیکھئے ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ یہ کڑھائی چکنی نہیں ہو جاتی اور گھی نہیں چھوڑتی تب تک کہ ہمیں اسے بھونتے رہنا ہے یہ کھوا بنانا محنت کا کام ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ کھوا اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار بنائیں گی تو اس کا مزہ کبھی نہیں بھول پائیں گی تو آپ اس کھوے کو بنا کر ضرور دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا دیکھئے کڑھائی کافی چکنی ہو گئی ہے اور کھوا آسانی سے فسل رہا ہے تو آپ اسے آرام سے بنا سکتی ہیں تو یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ہمارا کھوا آپ اس کا کچھ بھی بنائیں گلاب جمون بنائیں یا پھر کھیر میں ڈالیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو دیکھئے یہ کھوا بلکل بن چکا ہے اوپر سے کافی چکنا ہو گیا ہے دیکھئے سائٹ سے تھوڑا سا گھی بھی نکل رہا ہے دیکھا آپ نے یہاں پر گھی ہے جو نکل رہا ہے تو یہ ہم نے کڑھائی میں سے کھوا نکال لیا اب دیکھئے ہم بتائیں گے یہ کتنا چکنا ہے دیکھئے ہاتھوں پر گھی لگ گیا ہے اور اب میں بتاتی ہوں دیکھئے کتنا سارا گھی ہے اس کھوئے میں یعنی کتنا زبردست کھوا تیار ہو گیا ہے آپ اس کے کلاب جمون بنائیں کچھ بھی بنائیں بہت مزیدار ہوگا آپ اسے ایسے بھی کھائیں تو بھی یہ اتنا زبردست ہوگا کہ اس کا آپ مزہ کبھی نہیں بھول پائیں گی تو اسے بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے جلدی سے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ سباس بیسٹ کلاسز